اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں حریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آج میں جا رہی ہوں امی کی طرف ساگ لیا ہے یہاں سے اور انہیں ساگ بہت پسند ہے اور مجھے بھی ان کا بنایا ہوا ساگ بہت پسند ہے تو آج جو ہے نا ادھر ساگ بنائیں گے اور کچھ باتیں کریں گے امی کے ساتھ تو وہ آپ سے میں شیئر کروں گی اسلام پر ہم پہنچائے امی کے گھر اور آج ہم بنائیں گے وہ لوگ اپنا جو ہے نا سٹارٹ کریں گے اپنی امی کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام قبول کرے آئے اسلام علیکم کم کرنے آفے اللہ تعالیٰ کرائے تو ساگ بسند آجائے آمین اللہ تعالیٰ کی سارے کی زندگی صحت ہے اللہ تعالیٰ بہت ساریاں کبھی آگیاں دے اللہ تعالیٰ یہ مشکلہ آسان کر ہے آمین جتنے بھی تھے اور گروپ نے بندے اتنے اثر بنائیں آسانیوں پیدا کر ہے اللہ تعالیٰ اچھا جی ہے میری امی ہے اور آج میں لے کر آئی ہوں ان کی طرف ساگ میری امی ساگ بہت اچھا بناتی ہے پلیز آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا ہارڈ پیشنٹ ہے اور میڈیسن پہ ابھی فیلال سرجری کا بتایا ہوئے ڈاکٹروں نے پلیز دعایں کیجئے گا میری امی کے لئے اور آج جو ہے نا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ساگ بناوں تو آج میں ساگ لے کر امی کی طرف آگی کہ امی کے ہاتھ کا ساگ جو ہے نا کھانے کا دل کر رہا تھا اتنا مزے کا ساگ بناتی ہیں جی آج ہم کرتے ہیں ساگ اور ساگ کے ساتھ کرتے کرتے اپنی امی سے جو ہے نا سنتے ہیں کچھ ان کے زمانے کی باتیں آستہ آستہ ساگ کٹنے ہیں آستہ آستہ کونیاں مانیاں آپ نے وقتوں نہیں ہوں ساڑے وقت جڑے سے نا بھون نازک سے ساڑی تیتا ہے جہاں رہی اچھی ساگ نہیں سے کٹنے چائی کڑے دوڑی پر نیسی پانیاں مستے ہیں بوٹھیں پانی دیسان میں چھلیں پانی پریانا ساری دیار جیدہ چھتی ہوں نیسی بس کھو اپرے دونی نیسی اللہ اس کی زندگی دیت ہے اللہ پاک بچیاں کرنے ایک بنیس آمین جی امی تسان تسنیونے سے اپ بچپن نا کہ تسان امی ابو فوت ایگے سے اور اس ٹیم تسان کس طرح وقت گزاریا کس طرح تسان کی کمیاں سیاں چیزانیاں سولتانی سیاں سارا ویڈیو آج بہت لمبی ہونے والی ہے جی سب کی ریکویسٹ تھی کہ لمبا لوگ آئے تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا لمبا چوڑا ہو جائے کچھ امی کے ساتھ دل کی باتیں ہو جائیں کچھ ان کی کہانیاں بچپن کی کچھ ہماری یادیں تو آپ سے شیئر کروں زندگی کیسے گزاری جب ان کے امی ابو فوت ہو گئے تھے بچپن میں بتاتی ہوتی تھی امی کے چھوٹی سی تھی تب ان کے امی جو ہےد نا فوتوا یہ تھی ابو فوت ہوئے تھے تو بہت مشکل وقت کٹھا انہوں نے ماں باپ کے بغیر بہت تکلیفیں کاٹی انہوں نے تو بولو امی جی اچھا جی نراض نہیں ہونا سان آستا سر گلب آنے آ deserved کم کرنے آنتا ہم ساڑھے ماہ پہ جڑے گزری کیا اللہ جنہاں سیب کر رہا ہے اللہ ہمیں بکشش کر رہا ہے یہاں ساڑے گزری کیا ساڑھے گلچنگے سے اچھے سے ہو لیکن یہاں کے اون تیز زندگی ہے انسان یا کٹنیان وقت ایسے سے کہ دیاری احسان پھرنے رنے سے آن مالا بچیاں بیچھے ساکھ جمنے سے آن اوپ کانے سے آن مالا اکاک پیجبانے سے آن بڑی مڑیوں اوکھیاں جگہاں چلے آن جس ہے ایک پیر رکھید ساکھ جام چلنے رہے ہیں جی تھا کھلیں جگہاں نیسی ہونی تو اتھو دھتے کپی کانے نیجے ستمے رہے ہیں پھر جڑا بندہ نال ہونا ساو اگٹھا کرنا رہا اس طرح ٹیم گزارے ہیں ہون تو گلدی کوئی نہیں بچے ہونے ٹوٹ گئے پانی بائی پینے تو بھی ہو اللہ جڑے گزری گیا شکر اللہ پاک رحم کرے سبنا پر اللہ کل مومن مسلمان کی اللہ تحرہ انہیں لکے نکی سے انہیں سارے ابو آرہاں رکھا اساں اساں مال انہیں لکے گے مال بکری ہوئی گی گاؤں ہوئی گی کوڑی رکھی جس نے پروس لیکھا کوئی نئسی ہونی انہیں گڑیا کوڑیاں پر بیٹ آگیب سے جانے ہیں انہیں سے جلیساں کرا کھول نیکی سے انہیں جانے کیا تو وہ آڑی نکی پین میں اصلاں دوے جانے ہونی انہیں سیاں پھرمائی چرنے سے کاشاہ کھائی کہ ملی جا شام آنی چاہی اس لئے دوئے پیانا اس کوڑی پر ہاں تی بینا نکھلائی تو دوئے پر چندیا ہونی ہونی سے کوڑی نے تا دونی گا ہواں گی سیاں کوڑی کی دبا ہوانی ہونی ہے تو یہاں نیراہ سا در لگنا سا دبائی تو کا عرشن یوں گی پیانا تو کا عرشن یا ساڑے اب بینا پیانا ہے سا رہنا جایا کرو درنیاں کوئی ہو رہی ہے جب مسئلہ نہ ہوئی جائے درنے سے نگلنا صحب ہوں پلے وقت سے نا پہلے سونے وقت سے سونے گزری گئے اے دے سونے ساکھ پکانے سے آن باجرنیاں رٹیاں مکہنیاں رٹیاں پکائی تھے سارے گٹھے بیٹھ کھانے سے آن مون تو گالی کوئی کوئی ادھر پکائی چاہی جلانا کوئی ادھر جلانا ساکھے جگہ بیٹھ رٹیاں کھانے سے آن سلوکت فاق سے بڑیاں خوشیاں منانے سے آن سارے گئے دین اس کے مکڑیاں ساتھ ساتھ دیارے لوگ ایک جگہ عید کرنا ہے دوے جگہ پتہ ہی کوئی نہیں آنا مونو باکتا چاہ چہ تائے مہا پی آتا مری گئے سے چاہ چہ تائے ساڑکول بڑھنے سے گلنہ بانے سے نکیاں نکیاں گلنہ سا سننے آنے سے آن گال بھی بانے آنے موت نہیں جلہ چاہ چہ تائے گلنہ یاد اس کے موپی آنے پر جی امی تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی اپنی باتیں سناتے سناتے بچپن کی اپنے چچت آیا وغیرہ کی تو میں نے پھر ان کا ہی ہائی ہو جائے تو اس لیے میں نے انہیں چھپ کروا دیا ہے میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں نا یاد کریں بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں ان کا بچپن جو گزرا جو چھے چھے وقت گزرے آج کا تو مرڈل دور ہے نے نہیں دیکھا تو بس ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ یہ بھی تھا کہ چلیں کچھ میموریز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو میرا بڑا دل تھا کہ میں امی کی کچھ باتیں آپ لوگ اسے شیئر کروں تو امی جو ہے نا میری تھوڑی ایموشنل ہوگی دعا کرو امی دعا کرو پرشان نہ ہو سونے ترے کے نا بچپنچ ماں پہ مریقے سے اچھا اپن پہ پیچا کیا تھا چلو اچھا بس دعا کرو تو سون آستے اللہ پاک انہوں نے مغفرت کرے رونے نال کوئی فائدہ نہیں امی جی گلنہ چھوڑو تو سونے ایموشنل ہونے پہ ہو ابو جی رانی گلد سو کوئی ہو جڑا بچپنی تو سندس نیونے سے ہو دسو بچیاں گر بہن پیار کرنے سے اصانے کول بہن ساری جگہ سی اتھا اصان بوٹے لائیو سے پھلنا لے بوٹیاں تو کوئی ساری نیونے کی جانے اشنے ہی نہیں باقی جڑے پھال میں بوٹے سے وہ بھی کافی سارے لگے سے بادام انجیر انگوز دنیا پر جا بوٹا اس باغیت نہیں سا میں آنیاں باغ لگا ہوا تھا ہمارا گاؤں میں ابو نے جو اپنے آتوں سے لگا تھا اب تو ختم ہو گیا بلکل وہ جو ہے نا سو ہو گیا ہم لوگ پنڈی شفٹ ہوگی باغیت پانی شانی سارا بڑے بڑے دوروں اسا پانی آنیز اس باغیت بایا دو دو کڑے چاہی اشنے ہونے سے پھاری دیں ان تو گالی کو نینہ رہی ان تو گرانچ بھی مار پڑی بہران بنی گی یہاں ساپ کی جو ہی گیا اساں بہت دوروں پانی آنے رہے ہوں باتیں بہت ساری ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب ہم نے کام کرنا تھا ساگ بنانا تھا یہاں پر تو بس جو ہے نا امی سے باتیں کرتے کرتے میں نے کہا کہ چلو میں اوپر جا کے سٹارٹ کرتی ہوں کھانا بنانا کیونکہ امی تو اوپر جا نہیں سکتی تو میں نے خود ہی پھر سٹارٹ کی ساگ کو ہم نے دو کے تو یہاں پر بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے یہ یہاں بوائل ہو رہا ہے پھر اس کو اوپر جو انا لکڑیاں جلا کے تو اس پر ہم تڑکہ لگا رہیں گے یہاں پر کوئی مسائلے نہیں ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ میری امی کے سٹائل میں بنا رہے ہیں امی جو ہے اوپر جا نہیں سکتی ہے ہارڈ پیشنٹ ہیں تو لکڑیاں ہم نے اوپر جلانی ہے تو میں کہا آپ مجھے اپنا طریقہ بتائیں تو میں خود جو ہے نا بنا لیتی ہوں تو یہاں پر لسن جو ہے میں نے پیس کے رکھا ہے یہ ٹوماٹر ہیں اور ہری مرچے ہم ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اس کے علاوہ میری امی جو ہے نا کوئی مسائلے آئٹ نہیں کرتی تو اس لئے میں بھی نئی آئٹ کروں گی یہاں پر میں آگی تھی چھت پہ اور چھت پہ جو ہے میں نے آگ یہاں پر لگائی چولہ بنایا ویسے تو چولہ چھت پہ کوئی نہیں ہے ایسا مٹی کا یا کچھ تو بس انٹے رکھ کے ہی میں نے چولہ بنایا اور یہاں پر رمی لوگوں نے کچھ پودے لگائے ہوئے ہیں چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیے تھے ماشاءاللہ لیکن موسم ایسا ہے جس کی وجہ سے تھوڑے خوشک ہو رہے ہیں پتے جو ہیں اس کے یلو ہو رہے ہیں تو بس اوپر ہی میں نے پھر وہاں پر چولہ وغیرہ بنا کر سٹارٹ کیا ساتھ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتی چلوں پیارے پیارے تو نیچے جو ہے نا گیس آ رہی تھی لیکن میرا دل لاج نہیں کر رہا تھا کہ میں گیس والے چولے پر کسی اس پر بنا ہوں تو آج میرا دل کر رہا تھا میں لکڑیاں جلا کے دو جو ہے نا ساگ اور مکہی کی روٹی بنا ہوں جیسے امی میری گاؤں میں بناتی تھی تو میں نے جو ہے ساگ نیچے بوائل کر لیا تھا اور اوپر آ کر جو ہے نا اس کو میں یہاں پر پیس رہی تھی چھت پر بیٹھ کے اور وہاں پر میں نے چولہ بنایا اور پھر میں نے ساگ کی اچھے طریقے پانی ٹرائے کر لیا تھا اس میں جو بچا گچا جو پانی مجھے لگ رہا تھا نا اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا ٹرائے کیا اور اس کو ساتھ بیچاری جو ہیں چھت پر آ نہیں سکتی تو بس اس لیے میں نے ہوتی جو ہے نا اس کو بنایا ان سے پوچھ کے جس طرح وہ بناتی تھی اور ایسا محول ایسا لگ رہا تھا نا آج مجھے بالکل جیسے میں اپنے گاؤں بیٹھی ہوں اور امی ساگ بنا رہی ہیں اسی طرح میرے پاس میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور میں ساگ بنا رہی تھی ساگ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے سٹائل میں بناتے ہیں لیکن جب آ جاتی ہے نا اپنے اپنے ماں کے ہاتھوں کی بنے ہوئے ساگ کی تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اپنی ماں کے ہاتھ ہوں اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ساگ ہو اور روٹی ہو تو اس کا کیا ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ بڑوں کے ہاتھوں میں لذت ہوتی ہے ذائقہ ہوتا ہے جو کہ آج کل نہیں ہے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے اور بس امی نے ساگ کٹ دیا تو میرے لیے یہی کافی تھا کہ امی نے ساگ کٹا اور میں سمجھتی ہوں کہ ذائقہ ہی جائے گیا میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور پھر وہ دیکھا انہوں نے کہ میں بنا رہی ہوں اور مجھے شوق ہے ان کے ہاتھ کا تو وہ خود ہی بیٹھ گی ساگ کٹنے اور پھر مجھ سے باتیں شاتے کرنے لگی بہرحال بہت مزہ آیا بچوں نے بھی بہت انچوائے کیا اچھا جی مساگ کو میں نے اچھے طریقے سے وائل کر کے پیس لیا تھا پھر یہاں پر میں ترکے کی تیاری کر رہی تھی لسن کو جو ہے میں نے فرائی کیا اچھے سے اور ٹماتر ورہا ایٹ کر دی اور نمک ایٹ کیا اور اس کے بعد میں نے ساگ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے میں نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ مجھیں جو گھر پہ امی نے لگائی ہوئی تھی تو یہی میں نے ایٹ کی اتار کے تو ساگ میں ڈال دی تھی اور بہت پیارے پودے لگائے ہوئے امی نے تو پڑوں کا یہی ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں بڑے ہیں تو برکت ہی برکت ہے رحمتے ہی رحمتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اللہ ہماری ماں کو جو ہے سلامتی والی زندگی دے صحت تندرستی والی اور آپ سب کی والدین کو بھی آپ کے سر پر سلامت رکھیں بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے ماں و باپ ہمارے سر پر رہیں اور بس بیٹھے رہیں وہ اتنا ہو کہ ہمارے ماں و باپ سلامت ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے اچھا جی یہاں پر ساگ کو جو ہے میں اچھے طریقے سے بنائی کر رہی تھی اس کو تڑکورہ لگا دیا تھا اور اب بھی سے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح چڑھائی رکھنا ہے تاکہ جتنا میں اس کو مکس کر سکوں نہ اتنا کروں جتنی میرے میں جان ہے یک جان کرنا ہے میں نے تو اتنی دیر جو ہے میں نے اس کو چڑھائی رکھا مسالے بغیرہ تو میں نے کوئی ایڈ نہیں کیے لیکن ہری مرچے میں نے اتنی ایڈ کی تھی کہ کیا ہی ٹیسٹ تھا ان کا اور پھر مکیئی کی روٹی ہو ساتھ تو ساگ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو یہاں پر جی میں مکیئی کی روٹی بنا رہی تھی ساگ نہ مکیئی کی روٹی کے بغیر دورہ ہے تو مکیئی کی روٹی کے ساتھ ساگ ہو اور ساگ کے ساتھ مکیئی کی روٹی ہو تو مزہ تب ہی آتا ہے تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی مکیئی کی روٹی اور ماشاء اللہ سے بہت مزہ آیا مجھے آج امی کے گھر بہت پرانی پرانی باتیں بھی کی ہم لوگوں نے اگر میں بیٹھ جو یہاں پر ان کی ساری باتیں آپ کو بتانے تو تقریباً میرے کافی گھنٹوں کا لوگ بن جائے گا لیکن میں نے شارٹ کٹ تھوڑی بہت آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہاں پر جی گول مٹول چھوٹی زی ہماری مکہی کی روٹی بن رہی تھی ماشاءاللہ تھند اتنی ہے نا کہ یہ آگ ہمارے لئے اسٹم سونا تھی بہت مزہ آرہا تھا چھت پر بیٹھ کے روٹی بنانے کا مزے کی روٹیاں یہاں گرمہ گرم بن رہی تھی ساگ کے ساتھ لیکن جو ہے نا ہم یہاں پر بیٹھ کر ہم نے نہیں کھایا نیچے جا کر امی کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا کیونکہ اکیلے کھانے کا جو ہے نا مزہ نہیں آتا اور اچھا بھی نہیں لگتا جب بڑے بیٹھے ہوں اور ہم لوگ جو ہے نا الگ الگ کھائیں اور اس چیز کو امی بہت مجھ بڑا سمجھتی ہیں تو اس لئے ہم نے نیچے ہی کھانا کھایا یہاں پر بن گی تھی ہماری مکہی کی روٹی اور ساگ اور اوپر ہم نے مکھن ڈالا اس میں اور گھی اور الک کا جو ہے نا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں زیادہ استعمال نہیں کرتے اور بس جو ہے نا بہت مزے کا بن گیا تھا ساگ ہمارا اور ساتھ مکہی کی روٹی تو ابھی ہاں پر میں جاؤں گی امی کو ٹیسٹ کرواؤں گی کہ کیا کہتی ہے امی اس بارے چلو ٹیسٹ کرو نا یہ امی کے برطن بہت مزین بڑھیا اچھا بڑھیا اللہ برکت دے لیں آمین سبحانہ اللہ کسیوں دے لیں بہت ساریوں اللہ سننے انوال ہے کوئی غلطی کہتا یہ گیت ماف کریا ہے یہ کوئی پڑکت ہو گیت ہے کوئی لوڑوں آت بندہ بہت شکریت سنو اللہ سننے برکت ہے اللہ سننے جنگیت ہے اللہ سنن سارے ہیں کہ اللہ کمجاب کرے تو انہیں تفاہلے ہیں اللہ مرگا مشکلہ آسان کرے آمین سبحانہ انشاءاللہ چلیے جی آپ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ لوگ میں جو انا ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم سب کو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مانیات میں نے انشاءاللہ اللہ حافظ ڈیلو ڈیلو موسیقی